کہ عورتوں کو کام کاج کی وجہ سے سہری کے وقت افتاری کے وقت میں خاص طور سے کام کاج کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دن بھر کا معاملہ رہتا ہے اس ویسے کہ عورت بیٹھ کے ترابی پڑھ سکتی ہے کہ اس کو بیٹھ کے ترابی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے تو ترابی کا بیٹھ کر پڑھنا عورت کو اور مرد کو دونوں کو جائز ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ سواب کے اندر کمی ہوتی ہے مطلب سنت نمازوں کو خاص طور سے جو معقدہ ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھ لی تو وہ ادا ہو جائیں گی چاہے وہ ترابی کی نماز ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے گی لیکن کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے باقی سواب میں کمی ہوگی کھڑے ہونے کے مقابلے میں یعنی جو سواب کھڑے ہو کے پڑھنے پہ ملنا تھا بیٹھ کر وہ نہیں ملے گا بیٹھ کے سمجھ لیں گے آدھا سواب ملے گا تو یہ ہو گا لیکن ادا ہو جائیں گی اگر کسی کام کی مجبوری میں کسی دن ایسا ہو کے بیٹھ کے پڑھیں یا مکس کر کے پڑھیں تو وہ الگ بات ہے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بس وارسی ڈاٹ کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے